عزیزوں اللہ دلیل دے رہا ہے اللذی خلق الموت والحیات وہ جو مالک ہے وہ قادر ہے وہ جو قادر ہے اس کی قادریت پر دلیل یہ ہے کہ وہ موت اور حیات کا خالق ہے وہ موت اور حیات کا خالق ہے حیات اور موت نہیں میں ذرا خود سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں آپ خودہ ساتھ دیجئے میرا حیات اور موت نہیں بولا اللہ نے موت اور حیات آیت میں خلق الموت والحیات ہے خلق الحیات والموت نہیں ہے ہمارے تو پہلے زندگی ہے پھر موت ہے اور اللہ موت کو پہلے ذکر کر رہا ہے کیا موت پہلے بنی ہے اور حیات بعد میں بنی ہے اس کی کوئی اٹھارہ علتیں بیان کی ہیں مفسرین نے نبی کے احادیث اہلِ بیت کے فرامین کی روشنی میں یقیناً اٹھارہ بیان نہیں کر پاؤں گا مگر دو ضرور بیان کر دیتا ہوں موت اور حیات کو اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ یوں رکھا ہے کہ حیات حقیقی ہے ہی وہ جو موت کے بعد ہے بھائی سلوات پڑھ لیں نبی کے ذات پہ یہ تو بھائی کل کسی بات وہ ہم نے چھٹی کلاس میں پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے جی اتوار کو جوان ہوئے پیر کو شادی ہوئی منگل کو بچے ہو گئے بوت کو ہرڈ ٹیک ہوا جو میرات کو ہسپیٹل لے گئے جمعہ کو مر گئے یہ ہے زندگی یہ ہے زندگی اتنی مختصر ہے یہ زندگی تو جب یہ ہے ہی اتنا تو پھر اس جو مختصر ترین زندگی ہے اس کو ان کے حوالے نہ کر دیں کہ جن کے حوالے کرنے سے زندگی لطیف ہو جاتی ہے زندگی لذیذ ہو جاتی ہے میں نے بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں نہ کرنے کہ جن کے ساتھ جینے سے زندگی لذیذ ہو جاتی ہے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیمتو کل لعمرین ما یحسنو میں کہتا ہوں یہ مولا کا فرمان فریم کروا کے گھروں میں آفیسوں میں اور میرے عزیزوں سے کہوں گا اپنے اداروں میں لگانے کے ضرورت ہے مولا علی فرمارے ہیں یہ حبیب یونیورسٹی بیالوں نے اپنے پوری یونیورسٹی میں یہ خول لگائے ہوا ہے عربی بھی لکھی بھی ہے قیمتو کل لعمرین ما یحسنو ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے اس فرمان سے ہر شخص کی وہی قیمت ہے یعنی جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں نا ہم سب کی قیمتیں مختلف ہیں اچھا قیمت ہماری کوئی قیمت لگے گی ہاں بھئی ہمارا بھی کوئی خریدار ہے ہم بھی کسی کے خریدار ہیں ہمارا بھی کوئی خریدار ہے قرآن میں بیع اور شراکی کوئی ایک آیت نہیں ہے بیچنے اور خریدنے پر بہت سی آیتیں ہیں مگر کیا بیچا جائے اور کسے بیچا جائے یہ کون تیہ کرے گا اگر بیچنے اور خریدنے کی میں بات لے آیا ہوں تو اتنی بات ضرور کروں کہ یہ کاروبار کا عنوان ہے یہ بزنس اور کاروبار کاروبار کا عنوان ہے تو کاروبار میں وہ زیادہ اچھی رائے دے گا جو خود کاروباری ہوگا مریض نسخوں پر رائے نہیں دیں گے مقدمہ باس قانون پر رائے نہیں دیں گے رائے وہی دے گا جو ماہر ہوگا سوچھے ہیں لہذا رائے لینی ہے کہ یہ قیمت کون لگائے گا ہماری ہماری اچھی قیمت وہی لگائے گا ظاہرے بازار کی قیمت وہی لگائے گا جو اس بازار کا بڑا کاروباری ہوگا یا زیادہ تجربے کار ہوگا ہماری قیمت اچھی کون لگائے گا وہی اچھی قیمت ہماری لگائے گا جس نے اپنی اچھی لگوائی ہے اور سب سے اچھی قیمت اگر کسی نے لگوائی ہے تو اسے علی کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں اور اللہ تو ہر بندے سے سودا کرنا چاہتا ہے سلبات پڑھ لیں محمد و عالمان یعنی اپنے آپ کو بیچنا یہ مولا کائنات نے نبی کے بستر پر شبہ حجرت سو کر سرکار کے بستر پر شبہ حجرت نبی کے بستر پر شبہ حجرت مولا علی نے سو کر اپنے آپ کو بیچا اور علی کا سونا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے خرید لیا اور خریدہ بھی کس چیز کے بدلے میں علی کے پاس جو چیزیں والی دے رہا ہے بیچنے والا اور خریدنے والا اپنے حساب سے دے گا اس نے اپنی مرضیاں دے دی لہٰذا کسوٹی یہ بنی کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے علی راضی ہے فارمولہ تو قرآن کی آیت کے مطابق یہ بنا کہ جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہو اسے راضی کرو تاکہ پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یہ میرا کوئی زور بیانی نہیں تھا یہ کوئی میرا زور عقیدت نہیں تھا میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں معصومین کے لیے آئمہ اہلِ بیت کے لیے پنجتن کے لیے ایک زیارت نامے میں ایک فقرہ آیا ہے اور فقرہ یہ ہے السلام علیکم یا موازین العمال سلام ہو اس گھرانے پر جو عمال تولنے کا ذریعہ ہیں جو تیہ کریں گے کہ یہ عمل قابل قبول بھی ہے یا نہیں سلوات پڑھ لیں محمد و عالم کیسے کیسے میں کیسے تکروں میرا عمل کتنا قابل قبول ہے میں کیسے تکروں میرا عمل کتنا قیمتی ہے بس جتنی مجھے معرفت اہلِ بیت ہے توجہ میں اندر باٹ تلاش کروں ترازوں میں باٹ تکتے ہیں نا میں اپنے اندر باٹ تلاش کروں میں اپنے اندر پیمانہ تلاش کروں جتنا میرے اندر اہلِ بیت کی معرفت ہے اتنی میری نماز قیمتی ہے اتنی میرا روزہ قیمتی ہے اور اگر میرے اندر اہلِ بیت کی معرفت میں کمزوری ہے روزانہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے نگلتا ہے روزانہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے اور میں روزانہ ان کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا ہوں یا ان کے بارے میں میرے اچھے خیالات نہیں ہیں تو بس پھر مجھے اپنی نمازوں اور روزوں کی خیر منانی شاہیے اس لیے کہ جب مار فتح اہلِ بیتی نہ ہو تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں